اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآہل بیت حتیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم والأمانت المحفوظہ سلوات پڑھیں محمد وآل محمد محمد صلی اللہ علی محمد جی زیادہ تجاہ میں آکھا 83 درس والأمانت المحفوظہ محمد وآل محمد تم محفوظ امانت ہو خدا وآل عالم کی اب سوال یہ ہے کہ امانت کی حفاظ کیسے کرے انسان کونسا عمل انجام دے تاکہ وہ اس امانت کو ہمیشہ محفوظ رکھے ہم نے کہا تھا کہ ولایت کو قبول کر کے اول اور ولایت کو قبول کرنے کے بعد ان کے عمال میں ان کی گفتار میں ان کے اخلاق میں ان جسا بن اب یہ چیزیں کب انسان ہمیشہ کے لیے ان کی ولایت میں رہے گا یا ان کے عمال اور ان کی گفتار اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق سے متصل رہے گا جب انسان افرات اور تفریض سے پاکیزہ ہو افرات اور تفریض میں بنا پڑا ہو افرات اور تفریض سے دور ہو بس انسان افرات اور تفریض سے دور ہو افرات ہم نے کہا تھا کہ افرات حس سے آگے بڑھنے والا اور تفریض جو ہے کوتائی کرنے والا ذرا قرآن کریم میں آئے قرآن کریم میں اسی چیز کی طرح اشارہ کیا ہے قرآن کریم نے یوسف کے بھائیوں کو پیمان یوسف کے بھائیوں کی پیمان چکنی کو بیان کیا ہے حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے خود کو محافظ کھا سورہ یوسف آیت نمبر بارہ ارسل ہو معنی تو ہمارے ساتھ بھیج اس کو یوسف کو غدن کل آنے والے کل یرت ویلعب کھیلے گا کودے گا و انہا لہو لحافظون اور بے شک ہم اس کے محافظ ہوں گے بے شک ہم اس کے محافظ ہوں گے یہ ایک آیت دوسری آیت بنیامین کے حوالے سے جناب بنیامین کے حوالے سے یابانا اے ہمارے باپ منعمن القیل ہم سے زیادہ گلہ گلے کو منع کر دیا گیا ہے فَأَرْسِلْمَانَا اَخَانَا پس تو بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نَتُل تاکہ ہم زیادہ گلہ لائیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافظون اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے سورہ یوسف آیت نمبر سکسی تری سمجھ کے آتی یہ بات کہ امانت میں کھیانت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی افراد تو تفریح سے کام لے تفریح سے کام لے کوتاہی کرنے والا بن جائے یا افراد سے کام لے حس سے آگے بڑھ حس سے زیادہ دشمنی ہو جائے حس سے زیادہ دشمنی کر لے تبھی خداوندِ عالم نے محسنین پر ایک ذمہ داری آیت کی ہے متقین پر ایک ذمہ داری آیت کی ہے جو محسنین میں سے ہوگا وہ متقین ضرور ہوگا کیونکہ تقویہ ہر مرتبے کے ساتھ ہے ہر زینے کے ساتھ جیسے صبر ہر زینے کے ساتھ ٹھیک سورہ توبہ آیت نمبر نائیٹی ون ما علی المحسنین من سبیل محسنین پر لازم ہے کہ وہ کبھی کوتاہی نہ کریں کبھی حس سے بڑھیں نہ یہ محسنین کا اصول ہم پر لازم ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کی امانت کی حفاظت کرنے میں یوسف کے بھائیوں جیسا کردار ادا نہ کریں کہ کوتاہی کرنے والے بن جائیں یا افراد کرنے والے حس سے آگے بڑھنے والے ہو جائیں بس اپنے کردار کو ہر روز ٹٹولنا پڑے گا ہر روز ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں ہم کہاں افراد کرنے والے بنتے جا رہے ہیں کہاں ہم تفرید کرنے والے بنتے جا رہے ہیں یہ محاسبہ بڑا ہی ضروری ہے تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ میری گفتار میں میرے کردار میں میرے عامال میں میرے اخلاق میں کہیں میچنگ نہیں ہو رہی محمد اور آل محمد کے ساتھ اب کیوں نہیں ہو رہی یا تو افراد کی وجہ سے ہے یا تفرید کی وجہ سے ہے اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو افراد اور تفرید کرنے والا ہو وہ کبھی بھی محافظ چاہے وہ خود کو محافظ کہلائے یہ یوسف کے بھائی خود کو محافظ کہہ رہے تھے حالانکہ قرآن نے یاکوب علیہ السلام نے انہیں محافظ کہا ہے کہا یا نہیں کہا کہا یا نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا گوھر سے سنیے گا سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 قال جنابِ یاکوب علیہ السلام نے کہا حَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْيْ جب بنیامین کو مانگنے آئے اور کیا کہا ہم محافظ ہیں قال حَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْيْ کیا میں تم پہ اعتماد کروں بنیامین کے حوالے سے اِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَا خِي میں نے گلتی کی کہ میں اعتماد کر چکا اس سے پہلے یوسف کے حوالے سے فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِيْ یہ نہیں کہا ہمارے کردار اور ہمارے گفتار میں ثبوت ہو ٹھہراؤ ہو اور اعتدال ہو یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارے کردار میں ثبوت ہو ٹھہراؤ ہو اعتدال ایسا نہ ہو کہ افراد و تفریت ہو کہ ہم بہک جائیں ٹھیک اول اور اب بہترین محافظ کون ہے بہترین محافظ خداوندِ عالم کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تبارک اللَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سورہ ملک آئیت مبر ایک یہاں بابرکت ہے وہ ذا جس کے دستِ قدرت میں عالمِ ملک ہے عالمِ ملک ہے وَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں سورہ فتح آیت عبر سیون وَاللَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ خدا کے سپاہی ہیں آسمان اور زمین میں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا خدا ہی غالب حتمت والا ہے پس بہترین محافظ کون ہے؟ تب ہی جناب یاکوب نے کہا کہ تم پہ اعتماد نہیں کرتا فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا خدا ہی بہتر حافظ ہے وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ بس وحی اور ولایت کی ولایت سب کی امانت اٹھانے والے اہدِ الٰہی کو نبھانے والے ہیں کون؟ سورہ مومنون آیت عمریت وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهَدِهِمْ رَاؤُونَ جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے اہدوں کو کی ریایت کرتے ہیں سوال کیوں جناب زینب صلی اللہ علیہ وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کہ جو محبوب بھائی کو کسی تکلیف پر دیکھتی تھی تو پریشان رہتی تھی وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ جو اپنے بیٹوں پہ روئی نہیں اس وجہ سے کہ حسین گمگین نہ ہو حسین کمزور نہ ہو وہی زینب صلی اللہ علیہ جب امام حسین کے لاشے پہ آتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں خدا یا ہماری قلیل سی قربانی قبول فرماتی ہے یہ کیا؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی امانت کو صحیح لٹایا ہے خدا بند عالم کی جانسے موہد انسان جو کہہ رہا ہے کہ خدا بند عالم میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں اب امانت کو صحیح لٹا ہوں اب میری قبول کر کہ انسان اتنا ثابت قدم ہو جاتا ہے انسان خدا کی راہ میں ہر جگہ قرب خدا کو مد نظر رکھے تو کہیں بھی نہیں فسلتا ٹھیک تب ہی خدا بند عالم نے کہا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ وَرَاؤُونَ سُرْهِ مُؤْمِنُونَ آیتِ مَرَيْتِ اور امانتدار ہر نجاست سے پاک ہونا چاہیے شک کی نجاست ہو تاکہ وہ افراد اور تفریت نہ کرے اور اس کی گواہی قرآن کریم نے دی کہ محمد اور آل محمد کامل امانتدار ہیں جہاں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيُزْحِبَ أَنكُمُ الرِّجِسَ اَهْلَ الْبَيْتُ محمد اور آل محمد مکمل نجاست سے پاک ہے ہر طرح کی چاہے وہ باطنی ہو چاہے وہ ظاہری ہو پس امانت ممکن ہے امانت بکھیانت ممکن ہے نہیں پس امانت بکھیانت ممکنی نہیں سورہ احضاب آیت نمبر 33 پس کوئی باطل اس کی جانب بڑھ سکتا ہے نہیں لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِمْ بَيْنَ يَدَئِ وَلَا مِنْ خَلْقِي وَمَا مِنْ وَلَا مِنْ خَلْفِي نہ اس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیشے سے سورہ فسلت آیت نمبر 42 پس آئیم مالِم السلام کی ولایت ہی محفوظ امانت ہے اب جی عظیم امانت میں عظیم کھیانت کیا ہوگی کھیانت کیسے ہوگی اول جو مہیدین عربی نے کہا ہے کہ عظیم امانت میں کھیانت کیسے کی کرے گا انسان وہ بہت ہی زیادہ مہیدین عربی فرماتے ہیں بہت قابل توجہ ہے یہ نکتہ مہیدین عربی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی ہے رسول خدا سے کھیانت ہے کہ اس کی آل سے موددت نہ رکھی جائے کیونکہ قرآن نے کہا ہے قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ امانت تب ہی تم کر سکو گے جب اس کی موددت کے ساتھ کیا کرو محبت کرو مودد کرو وہ اسے سنیے گا مہیدین عربی جبکہ اس کی خیانت جو رسول خدا کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ وہ ہے کہ خداوند عالم نے اسے بتایا ہے اسے سمجھایا ہے کہ کیسے برطاؤ کرنا ہے رسول خدا کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے رسول خدا کے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اسی طرح جس طرح خدا نے کہا ہے جس طرح خدا نے کہا ہے اسی طرح پیش آنا ہے رسول خدا کے ساتھ جب آپ اس عدب کے ساتھ پیش نہ آئے فما عدیتہو امانتہو پھر آپ نے کوئی امانت ادا نہیں کی رسول خدا کتنے بھی دعوے کریں کہ ہم رسول خدا کو چانے والے ہیں اس کی آل اس کے اس کے روح کے ٹکڑوں کو آپ نے الگ کر دیا آپ نے آپ سے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا حق ادا نہیں کیا فما عدیتہ امانتہو الیک فقد کھنت رسول اللہ تم نے خیانت کی پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز میں فی ما آمنق اللہ علیہ جس پہ خدا نے تمہیں امین بنایا تھا امانت دی تھی جو خدا وند عالم نے وہ کیا اہل بیت علیہ السلام سے محبت اہل بیت علیہ السلام سے محبت آپ ضرور سنیے گا وہ درس جس میں ہم نے ثابت کیا ہے اہل سنت کے علماء کہ انما یرید اللہ سے یا کل اللہ اسلکم علیہ جران اللہ المعودت فالقربا سے مراد کون لوگ جناب زہرہ کا جو تیسرا درس ہم نے دیا ہے اس میں ہم نے ثابت کیا ہے ٹھیک بس اہل بیت سے مراد کون ہیں رسول خدا کے علاوہ امام علیہ السلام جناب زہرہ امام حسن اور امام حسین ٹھیک فیما آمنک اللہ علیہ من ذالک ومن خیانتک رسول اللہ بس رسول خدا سے خیانت ہوگی کہ جو انسان اس راہ پہ چلے جو اس کی قرابت کے علاوہ ہو اس کے رشداروں کے علاوہ ہو و اہل بیت ہی اور اس کے اہل بیت کے علاوہ ہو فَإِنَّهُ وَأَهْلُ بَیتِهِ عَلَى السَّوَا فِي مَوَدَّتْنَا خداوندِ عالم نے برابری ٹھیرائی ہے کہ رسول خدا اور اہل بیت کو مصاوی طور پہ چاہو فَمَنْ كَرْهَا کیسے گوھر سے سنیے گا اس سے مراد یہ نہیں کہ افضلیت نہیں رسول خدا افضل ہیں اس سے مراد کیا ہے گوھر سے سنیے گا فَمَنْ كَرْهَا اَهْلُ بَیتِهِ جس طرح اطاعت امام کی بھی واجب ہے خدا کی بھی واجب کیونکہ کس نے ٹھہرائی ہے خداوندِ عالم اسی طرح محبت اہل بیت کی واجب ہے کیونکہ کس نے ٹھہرائی ہے خدا اور رسول نے بس یہ ذہن میں رکھیے گا خدا اور رسول نے ٹھہرائی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يَرْزَا لِرَزَلْ جو اس کو عذیت دے گا وہ کس سے عذیت دے گا وہ مجھے عذیت دے گا بس رسول خدا کو عذیت نہیں اس کے قرابتداروں کو کیا ہے عذیت دینا فَمَنْ كَرْهَا أَحْلُ بَيْتِ جو بھی ناپسند کرے اس کے گھر والوں کو فَقَدْ كَرْهَا ہُو اس نے رسول خدا کو ناپسند کی فَإِنَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلْهِ وَسَلَّمْ وَاہِدُ مِنْ أَحْلِ بَيْتِ ایک ہے احلِ بَيْتِ میں سے وَوِلَایَتُ بَعْزُ وَحُبِّ اَحْلِ بَيْتِ اور بعض کی بعض کی ولایت کی حب رکھنا پوروں کی نہیں بنتی سب جب کہا قُلَّا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّلْ مَوَدَّتِ مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا فِي الْقُرْبَا کی کہل لگائی اگر مَوَدَّتِ ہی کہتا خدا بندِ عالم تو پھر ممکن مَوَدَّتَ محیدین عربی کہا گیا تھا فَإِنَّ الْحُبَّ مَا تَعَلَّقَ إِلَّا بِأَحْلٍ لَا بِوَاہِدٍ محبت اہل کے ساتھ جڑے تو ٹھیک ہے لَا بِوَاہِدٍ وَاہِد کے ساتھ نہ ہو پھر رسولِ خدا ہم سے چاہتے ہیں وَاہِد کے ساتھ نہ ہو فَجَلْ بَالُقْ وَأَ اپنی پوری پوری جو محنت ہے ان کے لئے قرار دے وَعَرِفْ قَدْرَ أَحْلِ الْبَیْتِ اہل بیت کی قدر و منزلت کو جانو فَمَنْ خَانَ أَحْلِ الْبَیْتِ فَقَدْ خَانَ رَسُولَ اللَّهِ جس نے اہل بیت سے اس نے رسولِ خدا سے اس خیانت کی وَمَنْ خَانَ مَا سَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ اور جس نے سنتِ رسول سے خیانت کی اس نے رسولِ خدا سے اس خیانت کی ٹھیک پھر اس کے بعد اشعار کہے ہیں چار گوھر سے سنیے گا فَلَا تَعَدِلْ بِأَحْلِ الْبَیْتِ خَلْقَ فَسْ کَبھی نہ مصاوی قرار دینا اہل بیت کو مخلوق کے ساتھ فَأَحْلُ الْبَیْتُ هُمْ أَحْلُ السَّادَ اہل بیت ہی اہلِ سیادت ہیں اہلِ سردار ہیں سردار ہیں فَبَعَضُهُمْ مِنَا الْإِنسَانِ خُسْرٌ ان میں سے بعض انسان جو پیروی کرنے والے ہیں کیوں ان سے دور ہو گئے وَحَقِيقِيُنْ وَحُبْهُمْ عِبَادَ ان کی محبت عبادت ہے حقیقی عبادت ہے فتوحیات مکہ ان کی کتاب ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو انتالیس امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا کے لئے نحجل بلاغہ خطبہ نمبر ون سیونٹی تری امین وحی رسول خدا وحی کو پہنچانے میں امین تھے وخاتم رسل ہی بَأَسَ مُحَمَّدًا وَأَمِينًا عَلَتْ تَنزیل خطبہ نمبر شبیس میں ہے رسول خدا کو بھیجا خدا بند عالم نے امین بنا کے عَلَتْ تَنزیل جو بھی نازل ہوا ہے اس پر فَأَدَّا عَمِينًا خطبہ نمبر سو میں ہے رسول خدا نے امین بن کے کردار ادا کیا وَمَزَا رَشِيدًا رشید بن کے چلے ضروری ہے کہ امانت کو ادا کریں اس کے لئے ایمان کا ہونا ضروری ہے عملِ صالح کا ہونا ضروری ہے تاکہ امانت کو صحیح انجام دیا جائے تب ہی رسول خدا فرماتے ہیں لا ایمان وہ مومن نہیں جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس امانت نہیں ضروری ہے کہ انسان کیا ادا کرے امانت ادا کرے امانت ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایمان والا بنیں اب روایات روایات میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں الامانت والوفاء وصدق الافعال والقذب والافتراء وخیانت الاقوال ٹھیک الامانت والوفاء امانت اوروفاء کیا ہے کہ انسان افعالی اور کرداری لحاظ سے سچا ہو ناگل زبانی لحاظ انسان افعالی لحاظ سے سچا ہو اور جھوٹ اور رفتراء کیا ہے کہ انسان اقوالی لحاظ سے جھوٹا ٹھیک یہ گرر الحکم ہے گرر الحکم حدیث نمبر دو ہزار تراسی امام علیہ السلام فرماتے ہیں لازمی ہے کہ تم صدق و امانت کے ساتھ رہو کیونکہ یہ دونوں صفات عبرار کی عادتیں ہیں عبرار لوگوں کی عادتیں ہیں اور متقین کی ذمہ داری کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پہلے والی حدیث گرر الحکم اور گرر الحکم دو ہزار تین سو پینٹیس نمبر حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اتقاللہ خدا کا تقویٰ اکتیار کرو اور اس کے بعد امانت ادا کرو جس پہ خدا نے تمہیں امین ٹھیرایا پہلے تقویٰ ہو تقویٰ ہوگا تو امانت ہم نے کل کہا تھا کہ متقین وہ جو دوسروں کے حقوق کو صحیح طرح انجام دیتے ہیں پورا کرتے ہیں اسے ٹھیک یہ امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر ٹو فورٹی فائیو اب جی امام خمین ارامت اللہ لے امانت کے بارے میں کتاب ہے چہل حدیث اس میں کیا لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان حق اللہ کو جانے کہ خدا کا حق کیا ہے میرے ظاہری آزا پہ اور باطنی آزا پہ خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے خدا نے مجھے کس چیز پہ امانت دار بنایا ظاہری آزا کے لحاظ سے اور باطنی آزا کے لحاظ سے دل کے حوالے سے کیسا میرے دل میں عقیدہ ہو جو اور یہ ضروری ہے کہ انسان جانے کہ خدا کی نعمتیں اور خدا کی رحمتیں ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ جو اس پہ نازل ہوئی ہیں اس کو جانے اور عالمِ گید سے جو وہی نازل ہوئی ہے اس کو جانے کہ اس کی ہدایت کے لیے آئی کہ انبیاء آئے ہیں اس کی ہدایت کے لیے ان پہ وہی نازل ہوئی ہے اس کی ہدایت کے لیے ٹھیک اگر انسان یہ جان لیتا ہے تو انسان امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ انسان جان لے انسان ذمہ دار بنتا ہے ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں پہلا قدم کیا ہے کہ انسان حق اللہ کو جان لے کہ ظاہری آزا اور باطنی آزا پہ کیا ہے اور جو وہی آئی ہے وہ میرے لیے آئی ہے میری ہدایت کے لیے آئی ہے ٹھیک پھر انسان اس امانت کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے ظاہری آزا باطنی آزا کو صحیح طور پہ خدا کو لٹانا ہے تاکہ میری ملاقات صحیح ہو جائے میں خدا کے ملاقات میں جمال پاؤں کیا پاؤں جمال پاؤں اگر انسان امانت کو ادا کر کے خدا کے پاس جائے گا تو وہ محافظ ہوگا وہ متحر ہوگا وہ امانتدار ہوگا اور اگر انسان صحیح طور پہ یعنی باطنی اور ظاہری آزا کی ذمہ داری کو نہیں جانا انسان نے نہیں پہچانا یا اس کے کان تک پڑا لیکن اس نے ادا نہیں کیا اسے تو انسان اسلام سے خارج کہلائے گا جب خدا کے پاس حاضر ہوگا اسلام سے خارج کہلائے گا اور اس خارج کو خیانتکار کہتے ہیں اس خارج کو کیا کہتے ہیں خیانتکار کہتے ہیں طبیعہ علیہ السلام نے جنب عقیل جب آئے اور کہا کہ آپ کے پاس بیت المال ہے آپ دے سکتے ہیں آتش جہنم میں جلو کیوں بس بڑا ضروری ہے کہ انسان اس جہاں میں امانتوں کو پہچانے امانتوں کو ادا کرے تاکہ کل خدا کے ہاں جو حاضر ہو تو کس حالت میں حاضر ہو امین بن کے حاضر ہو اب جی آثار دو قسموں کے امانت کے فرضی آثار اور استماعی آثار میری ذات کو کیا فائدہ دے گی امانت اور معاشرے کو کیا فائدہ دے گی امانت پہلی فردی آثار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امانت کو ادا کرنے میں پہلا کام خدا کی خوشنودی ہو قرب خدا اکرب کم منی گدن کل میرے قریب تم میں سے سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سچ بولتا ہو اور امانت کو صحیح ادا کرتا ہو امانت کو صحیح ادا کرتا ہو کل وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوگا اول دو دوسرا امانتدار انسان لوگوں کا اعتماد حاصل کرتا ہے لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں توحف الکول میں صفحہ نمبر 50 میں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے فرماتے ہیں ایک تب لوگوں کا اعتماد وہ انسان حاصل کر لیتا ہے وہ انسان حاصل کر لیتا ہے جو امانت کو صحیح ادا کرتا ہے پس تم امتحانوں میں پورا اترو امانت کو ادا کرنے کے ساتھ اور سچ بولنے کے ساتھ ٹھیک صوم وسط رزق امانت باعث بنتی ہے کہ وسیع رزق ہو جائے انسان الامانت تو آج کیا مشہور ہے دھوکہ نہیں دیں گے دو نمبر نہیں کریں گے تو ہم ہمارا پیٹ کہاں سے بھرے الٹائی کیوں کیونکہ حساب ہمارا ہماری نظر پوری دنیا ہے ہماری پوری نظر کیا ہے دنیا ہم کیوں بھلا دوسروں پہ دوسروں کو آئیڈیل بناتے ہیں جو دنیا دار جو حلال کھا رہا ہے جو صحیح کھا رہا ہے اس پہ کیوں جائے وہاں پھر انسان کا پیٹ نہیں بھر پھر بھو اور بھو پھر جواز مانگتا شریف جواز مانگتا کہ دھوکہ ہے آج کھل پورا دھوکہ ہے تو میں بھی دھوکہ دینے والا ہی بنوں ٹھیک وہ سطح رزق امانتی ہے جو رزق کے نزول کا باعث بنتی امانتی رزق نزول کا باعث بنتی تو حف الکول صف نمبر اٹھتیس چار زلت سے بچنا اور مقصد تب پہنچنا یہ امانت کا کہ زلت سے انسان بچ جاتا ہے تبی نحج البلاغہ میں آیا ہے وہ رسوہ ہوا شخص جو امانت کو ادا نہیں یہ فردی اثار اجتماعی اثار امانت کے ادا کرنے سے معاشرہ متحد بنتا ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تبی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیق تم سب پر لازم ہے بس صدق الحدیث سچ بات کرو ادا امانت کو ادا کرو لوگ آپ کو شریک بنا دیں گے اپنے مالوں میں بڑی یہ بہت اہم استعمالی اثر ہے امانت کا کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اعتماد بڑھتا ہے معاشرتی اعتماد بڑھتا ہے وگر نہ ہر صحیح آدمی سے بھی شک لگ رہا ہوتا جب دھوکہ ہو معاشرے میں ہر صحیح آدمی حقیر پہ شک لگتا کہ نہ شئی ہو گا جب دھوکہ آم ہو جائے جب جھوٹ اور فریب آم ہو جائے خیانت کاری آم ہو جائے تو ہر شخص سے ڈر لگتا ہے اعتماد پھر وہ صحیح آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ تو اعتماد کرنا تھا ٹھیک ایک اٹھاتا ہے انسان کہ میں نے اٹھانی یہ ایک وظیفہ الہی ہے جسے میں نے ادا کرنا بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے یہ امانت کا فائدہ امانت دار جب بنتا اور تیسری چیز کہ معاشرہ علم اور معنویت کی طرف بڑھتا ہے اس معاشرے سے معنویت نظر آتی ہے علم نظر آتا ہے جس معاشرہ میں کیا ہو امانت کو ادا کیا جا رہا بہت ہی مہم ہے خدا کرے ایسا کوئی معاشرہ نظر آئے ہمیں جس میں کے پورے معاشرے میں علم اور معنویت نظر آئے آپ معاشروں میں جیسے ایران میں جائیں تو ایران میں پوری سڑک پہ اگر بڑا کوئی نوٹ پڑھے ہوں انہیں شونہ مطا اور یہاں اگر پڑھے ہوں تو پہلا کام پھر بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں اٹھا لیتے ہیں بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا کریں اب تو بڑی ذمہ داری تم پہ اٹھایا کیوں یہ کیوں ان معاشروں میں قدر کیا ہے قدر بعد اگر نیک ہوگا تو پوچھے گا اگر نہ استعمال ہی کر لے گا خود ہی مجتحد بن کے فتوہ صادر کر ٹھیک پھر ذہن میں رکھئے گا استعمالی آثار بڑے مہم خدا بند عالم سے دعا ہے حقیقی امانتوں کو ہم سمجھ کے وہ محمد اور عالم محمد پھر برکتے لیں فردی برکتے بھی لیں اور اجتماعی برکتے بھی لیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ تَاحِرِ